بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ شیر ناروال سے خریدہ تھا میرے دوست ہیں انہوں نے یہ شیر جو ہے ساؤت افریقن اس کی نسل ہے اور یہ مانگوایا تھا انہوں نے بیس لاکھ روپے کا لیکن وہ میرے دوست انہوں نے مجھے دے دیا اچھا تو اس کا دن بھر کا کیا اس کا شیڈول کیا ہے یہ کیا اس کو کھلاتے ہیں کیا پلاتے ہیں آپ اس کا دن بھر کا شیڈول یہ ہے کہ میں سے تین سے چار کلو دودھ پلاتا ہوں اور آٹھ سے نو کلو گوشت کھاتا ہے ڈیلی تو اس کے لیے سپیشل آپ نے کوئی گائے یا بیس رکھی ہوئی ہے کیا سلسلہ جی اس کے لیے میں نے ایک گائے رکھی ہوئی ہے اور مہانہ اس کا کتنا خرچہ ہے آپ مہانہ اس کا تقریباً ڈیٹھ سے دو لاکھ روپے خرچہ ہے اور اس کے لیے جو ملازم رکھا ہوا ہے وہ صرف اسی کو دیکھتا ہے جی صرف اسی کو دیکھتا ہے تو یہ چونکہ ہوتا تو ایک دریندہ ہے تو کیا آپ کو کبھی محسوس ہوئے کہ اس کے آنکھوں میں خون اترا ہو اور یہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہو جی ہوتا تو ببر شیر آخر ببر شیر ہی ہوتا ہے لیکن اسے میں نے فرنڈلی بنایا ہو گا ہے اچھا صرف آپ کے ساتھ فرنڈلی ہے یا آپ کے تمام عزیزوں کارب رشتے داروں دوستوں بہن بھائیوں سب کے ساتھ ہے صرف میرے ساتھ فرنڈلی ہے صرف آپ کے ساتھ ہے جی اور اماد کے ساتھ اماد جو اس کا نگران ہے جی جی تو اس کو باہر بھی آپ چکر وکر لگاتے ہیں یا نہیں نہیں باہر نہیں لے کے جاتا اچھا اس کی اجازت نامہ جو آپ نے سرکاری طور پر لیا وہ کن سے لیا وہ دو ویڈلائیف والوں سے میں نے لیا ہے اس کا اجازت نامہ اور کوئی سلانہ اس کی فیس بھی آپ دیتے ہیں جی اس کا ٹیکس ہوتا ہے رینیو فیہ ہر سال بعد اس کا لیسنج اور رینیو فیہ ٹیکس کا تیس ادار پر ٹیکس ہے اچھا تحمود صاحب یہ کب سے آپ کو شوق پڑا کہ آپ نے مدلہ کیا آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ نے سوچا کہ آپ ایک شیر رکھیں گے اور آپ کے ساتھ شیر ہوا کرے گا یہ مجھے بھی شوق یوں ہی میرے مائنڈ میں یہ بات آئی اور شوق آیا اور میں فوراں لے آیا نہیں ملہا چانہ کی شوق پڑا یہ چانہ کی اچھا ملہا کسی چڑیا گھر میں گئے ہوں آپ یا کسی اور جگہ پہ شیر آپ نے دیکھا ہو یہ ایک شوق کی بات ہے یہ میرے دوست ہیں ایک بنی گالا میں انہوں نے رکھا ہوئے شیر نام شاہ سان چودری ان کا نام ہے اچھا وہاں سے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا جی جی اچھا پھر آپ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہاں پہ شیر ہے تو ان سے خرید لیں یہ اس کا اڈریس کانسے لیا آپ نے خریدنے کے لیے اڈریس نہیں لیا اس کا میں نے ساتھ میرا تعلق ہے نارووال سے منسٹرن ہے میاں رشید ان کا بیٹا جو ہے میرا دوست ہے میاں عمر اچھا شیر خریدہ آپ نے بیس لاکھ کا تو ساتھ بندہ بھی انہوں نہیں دیا بندہ بھی انہوں نہیں دیا بندے کے پیسے دیئے یہ بندہ ویسے ہی جیز میں آگیا بندہ منتلی جو اس کے وہاں تنخواہ لے رہا تھا تو یہاں پہ جو وائل لائف والے ہیں یا اہل ملہ ہیں وہ شیر کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں جی آتے رہتے ہیں یہ میرا ڈیرہ ہے ادھر میں نے تب ہی رکھا ہے کہ جو مرضی بندہ آئے اور شیر کو دیکھیں تو یہ جو ادھر آپ کے آس پاس کے پروسی لوگ ہیں تو وہ کافی لوگ سے بچے بچے آتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے جی آتے رہتے ہیں بچے تو اس شیر کی کوئی خاص باتیں بتائیں نہ تاکہ ہمارے ناظرین اس سے محضوظ ہیں شیر کی خاص باتیں شیر پھر شیر ہی ہوتا ہے اس سے آگے تو کوئی خاص بات نہیں ہے اس کے لیے اور ہر بندہ اس کو پال نہیں سکتا صحیح ہے اور یہ دوسرا یہ میں نے تو اس کو دیکھا ہے کہ اس کے جو پنجے ہیں ان میں تو ناخن وغیرہ نہیں ہیں لیکن عام جو ہم نے ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو ان میں تو بڑے بڑے پنجوں والے شیر ہوتے ہیں جی یہ جس کا جو بچپن میں ہی میں نے اس کا آپریشن کروایا ہے اور اس کے محضوظ جو اگلے پنجوں والے ہیں وہ میں نے نکلوا دیئے تھے لیکن اس کے باوجود ہے میں نے اندر جا کے دیکھا ہے کہ اس کے پنجے میں بڑی طاقت ہے اور اس کے جو جبڑے ہیں ان میں بڑی طاقت ہے تو آپ خود بھی اندر جاتے ہیں کبھی اس نے آپ کو کوئی دانت چاند مارا ہو نہیں مجھے آج تک کوئی دانت بھی رہا نہیں مارا اور میں اس کو ڈیلی دس سے پندرہ منٹ دیتا ہوں آپ خود اندر جاتے ہیں لیکن یہ میں نے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے کیونکہ یہ جب یہ لاد کرے یا مستی کرے تو سیدہ پنجے جو ہے وہ آپ کے کپڑوں پر مارتے ہیں تو آپ کے کتنے کپڑے پھارے ہیں میرے تو آج تک کپڑے نہیں پھارے لیکن میرا باقی کوئی ملازم مغیرہ جائے اس کے کپڑے پھار دیتا ہے آپ کے ملازم کے تو میں نے دیکھیا آج بھی جو اس نے پہنے ہوئے اس کے بھی کپڑے پھار دیتا ہے تو باقی دوستوں کے جو جاتے ہیں اندر ان کے کپڑے پھار دیتا ہے باقی دوست کوئی بھی آج تک اندر نہیں گیا میرے ایک ازن نے صرف وہ ہی آئے ہیں اور ایک دو بار ان لوگوں نے ویڈیو گرہ بنائی تو میں نے تو آج یہ شوق پورا کیا ہے اندر جا کے دیکھا ہے میرے بھی سیدھا اس نے کپڑوں پہ ہی حملہ کیا تو مجھے تو آج شہر کے ساتھ پنجہ ازمائی کر کے معلوم ہوئے کہ شہر کتنا طاقتور ہوتا ہے آپ تو خیر روز ہی کر دیں یہ بھی بچہ ہے لیکن اس میں دیکھیں کتنی طاقت ہے اچھا تیمور صاحب شہر کی آسٹ عمر کیا ہوتی ہے اسی تقریباً پندرہ سال اچھا تو پندرہ سال کے بعد کیا یہ کسی بیماری سے مرتا ہے یا کیا اس کی اور کیا یہ بیماری سے مرتا ہے اس کی تقریباً پندرہ سال عمر ہوتی ہے اچھے کہتے ہیں کہ شہر ایک دفعہ بیمار ہو پھر تندرست نہیں ہوتا پھر مر جاتا ہے یہ بیماری ایک بار ہوتا ہے اور اللہ حافظ ہو جاتا ہے زندگی میں ایک بار بیمار ہوتا ہے ناظرین تیمور صاحب کے گفتگو سن رہے تھے یہ بڑی معلوماتی گفتگو چیئے کہ شہر زندگی میں ایک دفعہ بیمار ہوتا ہے اور پھر فارغ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ جو ہمارے ہاں جو چڑیا گار ہیں مہاں پہ جو شہر دیکھتے ہیں وہ ذرا اس سے مختلف ہوتے ہیں جب یہ لے کے آئے تھے بتا رہے ہیں کہ بڑا کمزور شہر تھا لیکن انہوں نے دودھ دیتی ہے وہ سارا یہ شہر کو پلاتے ہیں اس لیے اس کے علاوہ نو دس کیلو روزانہ اس کو گوش کھلاتے ہیں اور پھر گوش کھلانے کا بھی طریقہ مختلف ہے یہ اس کو کچھا گوش نہیں کھلاتے تاکہ کہیں خونخوار نہ ہو جائے گوش تو بال کے کھلاتے ہیں بہرک بہت مہنگا شوک ہے لیکن تیمور خان صاحب نے پالا ہوا ہے یہ شوک شہر بھی پالا ہوا ہے شوک بھی پالا ہوا ہے تیمور خان صاحب کو معمولی آدمی نہیں یہ اپنے باپ دادا کے زمانے سے یہاں کے نمبردار ہیں تو یہ اس طرح کی شوک پھر کوئی نمبردار ہی پورے کر سکتا ہے سلشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ